ہماری حکومت نے کتنی کوشش کی ہم نے کتنے مشکل سے ریفارمز لائے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ نظام بدلنا بڑا مشکل کا آگا ہے لوگ ہم اشتے ہیں یہ اشارے سے سب کچھ ہو جائے گا لیکن ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہوتی ہیں لیکن جب ارادہ صحیح ہو نیت ٹھیک ہو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کسی کو پرواہ دینا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چار ساری چار سال میں ہم نے جو کوشش کی کوششیں کی ایک تباہال سٹرکچر کو بحال کیا اگر اس صوبے میں اسی طرح سٹرکچر موجود ہوتے بہترین سکورز ہوتے بہترین ہسپٹلز ہوتے اس میں کمی نہ ہوتی بہترین پولیس ٹیشنز ہوتے بہترین حکومت ہوتی تو ہم دس قدم آگے بڑھ چکے ہوتے لیکن کاش میں اس لئے افسوس سے کہنا کرتا کہنا پڑتا ہے یہ بدقسمت صوبہ ہے کہ کسی نے بھی اداروں کو سٹرکچرز کو ریفارم کرنے کی کوشش نہیں کی کسی نے اس کو یہ کوشش نہیں کی کہ یہ جو ادارے ہیں کہ پرفارم بھی کریں اس کو ریزرٹ بھی دے کوئی اس میں شرکت بھی ہو بس اپنا وقت گزارتے گئے اور گندگی میرے ہاتھ چھوڑ گئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے بھی حمد دی کہ اس کو امیجہ کر کھڑا کر دیا اور یہ انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا اور کوئی حمد نہیں کر سکے گا کہ اس کو روک سکے نوجوانوں کے عالی تعلیم اور تربیت کے لیے عالی تعلیم اداروں وہی تیکنیکل ایڈیوکیشن جو ہیں سینٹرز ہیں ہم نے آکے ائر فورس کے حوالے کیا تاکہ بہترین ٹریننگ لوگوں کو مل سکے اور بہترین وہاں سے ہمارے بچے کامیاب ہو اور آگے ان کا مستقبل بھی تاریخ نہ ہو صوبے میں یونیورسٹیوں اور مطاعت کالیجز کا قیام بھی عمل میں لیا جا رہا ہے اور اگلا جو میں سٹیپ دیکھ رہا ہوں وہ سی پیک ہے یہ جو چائنیز کرنے آ رہے ہیں اور جو کچھ میں پیوچر میں دیکھ رہا ہوں تو میں آپ بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ محنت کریں آپ کوشش کریں اس ملک کا مستقبل بننے جا رہا ہے اور پھر خاص طور پر ہمارا صوبہ یہ سی پیک کا سنٹر بننے جا رہا ہے یہاں پر انڈسٹریز ڈیولپنٹ اگلے دس سال میں انشاءاللہ تالہ یہ صوبہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہوگا اور یہ صوبہ انشاءاللہ تالہ سارے پاکستان میں آگے جائے گا کیونکہ ہمارا اس وقت گوادر سے شارٹ راستہ ہے ہم افغانستان کی طرف ایرشن سٹیس کے لیے بھی کھلے ہیں ہم ترکمستان اور گلگت کے طرح جو راستہ ہے اس پر کھلے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں یہ صوبہ کا کہ اندہ دس سال میں انشاءاللہ تالہ یہ صوبہ بہت آگے جائے گا ہمارے بچوں کا مرتبط بڑھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سید مند اور تعلیمی افتہ نوجوان پاکستان کا مستقل ہے ہم اپنے مستقل پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ آخر میں میں ایک بار پھر آپ تمام شروع منتظمین کا شکریہ اللہ کرتا ہوں اور منتظمین کو پاکستان کے سب سے بڑے نیشنلی یود کارنویل انعقاد پر مبارک بات دیتا ہوں اس یود کے لیے تحریکن صاف کی آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہماری ترجیح بھی ہے اور ہم ہم آئے بھی یود کی طاقت سے تو ہم نے پچھلے سال تک ادھر ایک عرب روپے ہم نے یود دیپارٹمنٹ اور یہ جو آپ سٹیڈیم دیکھ رہے ہیں ہم نے اسی نبی کروڑ روپے خرچ کی پسلے دو سالوں میں جس کی شکل فن چھوڑی ہے اور جو ادھر ایک عرب روپنٹ کے انشاءاللہ ملیں گے تو میں آخر میں سب سے سکری عدائشت ہوں پاکستان زندہ بار